آئیے شروع کرتے ہیں نیوز پتھر سفر سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایسی تصویریں جن کا ذکر سرے رہا ہے یہ تصویریں سرکھیوں میں بھی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہے ان سے آپ کا باقبر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ چوراہے پر انہی کی چرچہ ہے اور چرچہ جمعوی میں اپنے ہی نیتا سے ناراض ال جے پی آر کارکرتاؤں کی بھی ہے یوپی کے بلندر شہر میں علاج کے لیے پریجن مریض کو اٹھلے پر لے کر بھٹکتے نظر آئے دراصل 87 سال کے گیانچن کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی جس کے بعد پریجن انہیں علاج کے لیے سورج مل جڈیا اور ہسپٹل لے کر گئے جہاں ڈاکٹر نہیں ہونے کی وجہ سے ان کا علاج نہیں ہو پایا حالانکہ پریجن انہیں ایمبولنس کی مانگ کی لیکن ایمبولنس بھی نہیں ملی جس کے بعد پیڑیت پریجن بزرگ کو اٹھلے پر ہی لے کر نکل پڑے حالانکہ اس پوری ماملے میں ڈی ایم کے آدیش کے بعد جانچ کی جا رہی ہے اور بزرگ کو علاج کے لیے دوسرے سرکاری اسپتال میں گھر دی کر آیا جا رہا ہے بیہار کے سمستیپور میں بڑا ٹرین ہاتھ سٹل گیا دربھنگا سے نئی دلی جانے والی بیہار سمپرک رانتی ایکسپریس جب بوسر سٹیشن کے پاس پہنچی تو انجن سمیت دو ڈپ پر ٹرین کے باقی کے ڈپوں سے الگ ہو گیا جس کے بعد یادریوں میں افراد تفریقہ ماحول ہو گیا حالانکہ دوسرے ٹرین کے لوکو پالٹ نے اس کی جانکاری سمپرک رانتی کے ڈرائیور کھو دی تب جا کر ٹرین کے دونوں حصوں کو جوڑ کر آگے کے لیے روانہ کیا گیا فیلال اس پورے ماملے میں سمستیپور ریل منڈل کے ڈی آرہ بینیش رواستہ میں جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں ممبئی کے خارکر علاقے میں بدماشوں نے بندوق کی نوک پر جیلیری شاپ میں لوٹ کو انجام دیا ہے بائیک سوار تین بدماش اچانک جیلیری شاپ میں گھوسے اور بندوق دکھا کر کرمچاری از دیکھ کیش اور زونے چاندے کی لوٹ کی اس دوران شاپ میں موجود ایک کرمچاری نے ایمجنسی الارم کی بچائے جس پر بدماشوں نے اس کی پٹائی بھی کی پورا یہ ماملہ شاپ میں لکے سی سی ٹی وی کیمڈے میں قید ہو گیا اور پولیس ویڈیو کی آدھا تر بدماشوں کی تلاش کر رہی ہے بیہار کی جمعوی میں بی جی پی اور لوٹ جنر شکت پارٹی رام بیلاس کے کاری کرتاؤں نے ہنگامہ کیا یہاں جمعوی سانسد ارون بھارتی کاری کرتاؤں کو سمانت کرنے کے لئے پہنچے تھے جس کے بعد لوٹ جنر شکت پارٹی رام بیلاس کے کاری کرتاؤں نے اپنی ہی پارٹی کے سانسد ارون بھارتی کے سامنے ہنگامہ کیا حالانکہ منچ سے کئی وار کاری کرتاؤں سے اشترانت رہنے کے اپیل کی گئے انکہ ناراض کاری کرتاؤں نے کسی کی ایک نہ سنی جہاں بہت سارے برطن ہوتے ہیں وہاں تھوڑی بہت کھٹ پٹ ہوتی ہے اور اس کا سممان کیا جانا چاہیے ہم لوگ اس کا سممان کرتے ہیں چھتیز گڑ کے بھلائی میں دھوم دھام سے جھاکی نکال کر حریلی تیوہار منائے گیا حریلی جھاکی میں چھتیز گڑ کی سنسکرتی اور سبھتا کی چھلکتی نصر آئے چھتیز گڑ کی لوگوں کے لئے حریلی پرکتی کے سرکشہ کا مہا پر ہوئے سوران کسان کھیتی کسان میں استعمال کے جانے والے کشیل انکو کی بھی پوچھا کرتے ہیں زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لئے سابدھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کے آپ آدھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریبار کیسے پربھاوت ہو سکتا ہے اس لئے ہون بجا کر باخبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر دلی کی کوچنگ کی بیسمنٹ میں تین سٹوڈنٹ کی دردناک موت سے جڑی ہوئی ہے دلی کے کوچنگ سینٹر میں سیویل سرویسز کی تیاری کر رہے تین سٹوڈنٹ کی موت کا ماملہ طول پکڑتا جا رہا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان تینوں سٹوڈنٹ کی موت کوچنگ سینٹر کے بیسمنٹ میں پانی بھرنے کی وجہ سے ہوئی حالانکہ اس ماملے کو حادثے کا روب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن جیسے جیسے اس ماملے کو کھنگالہ جا رہا ہے ویسے ویسے یہ حادثہ لاپروہی سے ہوئی موت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے ایسے میں انڈرگراؤنڈ کوچنگ، مان میڈ بار اور کاغزی سسٹم سے خود بھی سترک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سافدھان کرنے کے لیے ہارن بجائیں جو گیٹ مین گیٹ تھا جو پانی کے فلو کو روکے ہوئے تھا وہ ایکچولی پانی کے پریشر آیا جو کوئی گاڑی بہت تیز گئی یا پھر کچھ ایسا ہوا جو ڈیو بنی اس کی اور اس نے گیٹ کو ہلک کر دیا ویسے ہی پانی جیسے ڈیم سے چھوٹا ہو پانی اس طریقے سے پانی آیا بچوں کی جان چلی گئی ہے ابھی تک کوئی بچے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دوست مل نہیں رہے ہیں ان کا فون تین من سے نوٹ ریجیویل ہے ان کے بارے میں کوئی ویراباؤٹس نہیں ہے تو یہ نہیں ہے آپ کی ذمہ داریاں تب کہاں تھیں جب اتنے سمیہ سے یہاں کوچنگ سینٹرز چل رہے تھے بیسمنٹ میں یہاں لائبریریز چل رہی تھے حادثہ ہونے کے بعد تین جانے جانے کے بعد تب آپ یہ پریس ریلیز دیتے ہیں ڈلی میں بارش کے بعد حادثے کا یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے اولڈ راچیندرے نکر علاقے میں بھاری بارش کے بعد کوچنگ سینٹر کے بیسمنٹ میں پانی بھر جانے سے دو چھاتراؤں سمیت تین کی موت ہو گئے یہ سٹوڈنٹس سیویل سیوہ سے جوڑی پریقشا کی تیاری کر رہے تھے وہیں سے چھہ دن پہلے پٹیل نکر میں ایک آئی ایس ایسپیرنٹ کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی تھی ڈلی میں ہر بارش میں یہی حال ہوتا ہے یہ تصویریں نئی نہیں ہیں ہر سڑک ہر بازار کچھ ایسی طرح لبالب ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی ہوا اولڈ راچیندر نگر میں راؤز کوچنگ سینٹر کے باہر جہاں تین سے چار پر تک پانی جمع ہو گیا تھا ڈلی میں تمام علاقوں میں اس طرح کے کوچنگ سینٹر چل رہے ہیں اور سب میں سرکشا تاک پر رکھ دی جاتی ہے اور ایسا ہی کام اولڈ راچیندر نگر کی راؤز آئی ایس سٹڈی سرکل نام کے کوچنگ سینٹر پر بھی ہو رہا تھا جانکاری کے مطابق کوچنگ سینٹر کے بیسمنٹ میں اجازت سٹور روم کے لیے لی گئی تھی لیکن یہاں پر بڑی سی لائبریری کھول دی گئی تھی یہاں تک کی بارش میں جب باہر روڈ پر پانچ پر تک پانی جمع تھا تب بھی کوچنگ سینٹر چلانے والوں کے نیند نہیں کھلی کی یہ پانی اس کی بیسمنٹ میں جا سکتا ہے جہاں تیس سے پیتس چھاتر موجود تھے یہاں تک کی کوچنگ سینٹر کے پیچھے والے راستوں کو بھی بند رکھا گیا تھا اگر یہ راستے کھلے ہوتے تو چھاتر نکل جاتے راو آئی ایس کوچنگ سینٹر میں ہاتھ سا کیسے ہوا ویڈیو میں ساپ ساپ دکھائی دے رہا ہے کہ جہاں اس وقت میں موجود ہوں راو آئی ایس کوچنگ سینٹر کے باہر یہاں پر لبا لب پانی بھرا ہوا ہے یہ پانی بارش کا پانی تھا اور یہاں پر جو ویڈیو ہے اس میں ساپ ساپ دکھائی دے رہا ہے کہ بارش کے پانی میں جو بائک سے وہ ڈوبی ہوئی ہیں اور اچانک سے اسی سڑک سے اس سائٹ سے ایک کار ویڈیو میں آپ کو آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی تیج رفتار سے جب کار یہاں سے گجرتی ہے تو پانی میں ویپس آتا دکھائی دے رہا ہے دوسری طرف جو راو آئی ایس کوچنگ سینٹر کا یہ گیٹ ہے جو ویڈیو میں آپ کو ساپ ساپ دکھائی دے رہا ہوگا اس لوہے کے گیٹ سے جو بارش کا پانی ہے اس کو روکنے کی کوشش یہاں پر کی گئی تھی لیکن جیسے ہی کار یہاں سے گجرتی ہے پانی میں ویپس آتا ہے اور اس کے بعد جو سڑک پر بارش کا پانی جمع ہوا تھا وہ پانی اچانک سے بیسمنٹ کے اندر داخل ہونے لگتا ہے گھٹنا کے وقت بیسمنٹ میں بنی لائیبریری میں اسٹوڈنٹس پڑھائی کر رہے تھے اور وہیں فز گئے ان اسٹوڈنٹس کو باہر نکلنے تک کا موقع نہیں ملا کوچنگ سنچالک نے بیسمنٹ میں لائیبریری بنائی ہے پولیس نے افائیر درش کر کے کل ساتھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے پہلے دو وقتی گرفتار کیے تھے اور اب ہم نے پانچ اور لوگوں کو اس کیس میں گرفتار کیا ہے اس میں چار وہ ہیں جو اس بیسمنٹ کے اونرز تھے اور ایک وقتی وہ ہے جو اس روڈ سے بہت تیج گتی سے اپنے گاڑی کو لے جاتے ہوئے دکھا ہے جس کے کارن اس گیٹ اس بیلڈنگ کے گیٹ کا ڈیمیج ہونا دیکھا گیا ہے تو اس طرح ان پانچ وقتیوں کو اور گرفتار کیا گیا ہے اب ٹوٹل اس میں سات لوگ اریش ہو چکے ہیں پولیس نے بھارتی ای نیائی سنگھیتا بی اینس کی دھارہ 105 غیر ارادتن ہتیا 161 جو کوئی بھی بینا سوچے سمجھے یا لاپروہی سے کوئی ایسا کاری کر کے کسی وقتی کی مرتیوں کا کارن بنتا ہے جو غیر ارادتن ہتیا کی شرینی میں نہیں آتا ہے 152 سوچھا سے چوٹ پہنچانے کیلئے سزا اور دوسروں نپے بیلڈنگوں کو گرانے مرمت کرنے یا نرمان کرنے کے سمبند میں لاپروہی بون آچرن کے تحت ایف آئی ار ڈرش کی گئی ہے ڈلی پولیس نے گھٹنا کے کارن کی جاج کیلئے کئی ٹی میں گھٹت کی ہیں اب تک کی جاج میں گھٹنا کی دو مکھے کارن سامنے آئے ہیں پہلا مونسون کی شروعات سے پہلے سڑک کنارے نالیوں کی ساپ سفائی نہیں ہو سکی اور دوسرا بیسمنٹ جہاں لائیبریری تھی وہاں پانی نکالنے کی کوئی ویوستہ نہیں تھی راؤز آئی ایس سٹڈی سرکل کے بیسمنٹ میں ڈوب کر تین چھاتروں کی موت کے بعد پروشاسن ایکشن میں آ گیا ہے کوچنگ کے آس پاس اتکرمڑ ہٹانے کے لئے پانچ بلڈوزر پہنچ گئے یہی بلڈوزر پہلے گرج گئی ہوتے تو شاید تین آئی ایس سٹھاتروں کو اپنی جان نہیں کمانے پڑتی یہ نوٹس اس شریعہ آیادب کے ہیں جو دلے میں افسر بننے کا سپنا لے کر گئی تھی لیکن وہاں سے لوٹا ان کا پار تھے اوشاری ایک اور تیجوریاں بھرتی گئیں تو دوسری اور پریوار سونے ہوتے گئے ویسا ہی ایک پریوار یوپی کمبیٹ کرنگر کا ہے شریعہ آیادب ہونہار سٹوڈنٹ یوپی ٹرپیل یوپی ایس سی کی اور یہاں پر دیکھئے پریوار تو ہی میرے ساتھ ان کی کتابیں ان کی نوٹس تمام آپ کو دکھاؤں گا میرے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں یہ ان کی لکھاوٹ میں بنائے گئے نوٹس آپ دیکھئے یہ شریعہ آیادب جو پڑھنے میں بہت اچھی تھیں اور یوپی ایس سی کی تیاری یعنی کی آئی ایس بننے کا سپنا لے کر وہ دلی کی اور گئی تھیں ایپرلز انہوں نے کوچنگ یعنی کی ماتر دو سے دھائی مہینہ ہوا تھا جب انہوں نے کوچنگ شروع کی اس حادثے سے شریعہ کا پریوار سدمے میں ہے شریعہ کے یوں کزر جانے سے پریوار والی سدمے میں ہے اس کو کسور وار مانتے ہیں کسور وار اب کیا بتائے کس کو مانتے ہیں ہم نے جو سوچا تھا سوچ سمجھ کے مہاں کرا کیا تھا کوچنگ میں اب کوچنگ کی کیا بیوستہ کئی سے ہے ہم کو صرف بھروسہ تھا اب بھروسے میں کہاں کس کی گلتی ہے یہ تو ساسن پر ساسن کو دیکھنا چاہیے کوچنگ سنٹر کے بیسمنٹ میں جان گوانے والوں میں تیلنگانا کی تانیا سونی بھی تھی آئی ایس بننے کا سپنا لے کر پچھلے سال وہ دل لے آئیں پریوار کو امید تھی کہ تانیا اپنا سپنا ضرور پورا کرے گی لیکن ان کا سپنا چکنا چور ہو گیا وہ دن پال ہی میری بات ہو تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا اپنے پڑھائی کے بارے میں اچھا ہی بولا تھا یہ بہت اچھا سے چل رہا ہے لیکن ایس طرح کا گھٹرا ہم جم سیدپور میں رہتے ہیں ہم کو جنکاری ہوا گھر کے دوارہ ہم بہت اس کو چھوٹے سے پالے ہوئے لیکن اثر نہیں ہے تھا میرے لیے وہاں سے بھاگے ہوئے ہم گھر پہ آئے معلوم چلا جی سی لیکن اب تو کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا وہ تو آ نہیں سکتی کیرل کے اس گھر تک بھی دلی میں ہوئے حادثے کے آنچ پہنچی ہے نیوین ڈالوین کے مادہ پتا یہی رہتے تھے بیٹا جینیو سے پی ایس ڈی کر رہا تھا سبھی کو بھروسہ تھا کہ نیوین آفسر بن کر لوٹے گا نیوین کی موت کے قبر سن کر پریوار میں ماتم ہے ہم ابھی کیرلہ کے ارناکلم سے ریپورٹ کر رہے ہیں اور میرے پیچھے ٹوئنٹی ایٹ برشی ہے نیوین کا گھر ہے جن کی دکھت موت نئی دلی میں ایک آئی ایس کوچنگ سینڈر کے بیسمن میں بھاٹ کا پانی خوش جانے سے ہو گئی فلال نیوین کے سبھی پریوار کے سب تروانڈرم چلے گئے ہیں کیونکہ وہ ان کا مول نواز تھان ہے اور کل دیر راکھ تک وہ سبھی یہی تھے اور ابھی ووٹر وانڈرم چلے گئے ہیں جہاں وہ نوین کے انتیم سنسکار کی ویوستہ کر رہے ہیں ان کی موت کی اس خبر سے پریوار کے سدیسیوں کو بہت بڑا ستمہ لگا ہے دراصل وہ سبھی ان کی ماں بہن اور پتہ وہ سبھی کل چورچ میں تھے جب انہیں یہ خبر ملی خبر سننے کے تورن بعد ان کے ماتا اور پتہ کی تابیت بگڑ گئی اور انہیں کئی کھنٹوں کے لئے ہسپتال میں بڑھتی کرنا پڑا ظاہر ہے کوچنگ اور آسپاس کے علاقوں میں ہر نیام اور قارون کو تاک پر رکھ کر کام ہوئے نہ تو کوچنگ سنچالکوں نے نیاموں کی پرواہ کی اور نہ ہی کوچنگ سنٹر کو اس بات کا خیال رہا کہ اگر کسی طرح کا حادثہ ہوا تو کیا ہوگا مجھے چھبیش جون دوہزار چھوٹیس کو بیسمنٹ راہ آئیس کی کمپلینٹ کی تھی اس سماندھ میں پابلک گریوینس پورٹل کے ماتجم سے کن سرکار ایوام راج سرکار کو بتایا تھا کی کیسے اوڑ راجن نگر ایوام ساؤد پٹرنگر میں اور پورے پٹرنگر میں لائبریریہ اور پوچنگز بیسمنٹ میں سنچالت ہوتے ہو اسپیسلی میں نے راہ آئیس کی بیسمنٹ کی کمپلینٹ کی تھی کوچنگ سنٹر ہاتھے کا کیندر نہ بنے اور چھاتروں کا کسی طرح سے شوشنا نہ ہو اس کے لئے سرکار نگائیٹ لائن بنائی ہے لیکن اس کی سریاام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کوچنگ سنٹر آنے والے ہر بچے کی کلاس روم میں بیٹھنی کی جگہ ایک ورگ میٹر میں ہونی چاہیے کلاس روم میں پڑھنے والے چھاتروں کی ضرورت کے حساب سے بنیادی سوویدھائیں ہونی چاہیے کوچنگ سنٹر کو آگ اور امارت سرکشان اردیشوں کا پالن کرنا ہوگا اسے سرکاری ویبھاگوں سے ضروری پرمان پتر لینا انیواری ہوگا سنٹر پر پراتھویک اپچار کٹ کی ویوستہ ہونی چاہیے آبات ستھتے کے لیے وہاں اسپتال، ڈاکٹر اور ہلپ لائن کی اپلپ جتا ہونی چاہیے کوچنگ سنٹر کے پریسر میں CCTV کیمبری ضرور رگے ہونی چاہیے کوچنگ سنٹر میں ویوستہ ہونی چاہیے جہاں ضرورت پڑھنے پر چھاتر اپنے شکایت کر سکیں اس حادثے کے بعد ان پریواروں کے امیدیں بھی ٹوٹ گئیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دلی بھیج کر آئی ایس برنے کا سپنا دیکھا تھا لہٰذا انڈرڈراؤن کوچنگ مین میڈ بارڈ اور کاغزے سسٹم سے خود سترک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سابدھان کرنے کے لیے کون بجائیں ڈلی سے منیشہ لڈڈا امبیٹکا نگر سے سمجھ شواستف اور اینا کولم سے شلپا نایر گود نیوز ٹوٹے یوز پت کے سفر میں اپ سوشل لڈڈا کا روک کریں گے جہاں آج بات ہوگی ڈلی میں سویل سرویسز ایکزام کی تیاری کرنے والے چھاتروں کی مشکلوں کی ڈلی کا اول راجندر نگر ایسے ہی کوچنگ سنٹر کا بہت بڑا حب اسی علاقے کے ایک کوچنگ سنٹر کے بیسمنٹ میں تین چھاتروں کی ڈوبنے سے موت ہو گئی جس کے بعد ہماری سیوگی منیشہ لڈڈا نے کچھ چھاتروں سے بات کی اور ان سے ان تمام مشکلوں اور چنوٹیوں کے بارے میں جانا جن کا وہ روزانہ سامنا کرتے ہیں چھاتروں کا کہنا ہے کہ کئی بار شکایتوں کے باوجود پولیس پرشاست ان پر کوئی دھیان نہیں دیتا سب سے پہلے تو بتائیے آپ کس انسٹیوٹ کے بارے میں تو ابھی نیکسٹ آئی ایس سے ہوں یہ دیفرنٹ انسٹیوشن دیوازی رام جی میں میں نیکسٹ آئی ایس سے سب سے جو بیسک دکت ہے وہ کیا ہے مطلب یہ جو ابھی جو بیسمنٹ میں پانی بھرنے کی دکت ہے کچھ ایکزٹ جیسا کچھ بھی نہیں کچھ نو پر اپر ڈرینیج اینٹری اور ایکزٹ گیٹ سپریٹ ہونی چاہیے اور ڈرینیج سسٹیم اچھا نہیں ہے وائرنگ اچھی نہیں ہے وائرنگ اچھی نہیں ہے ہاں اگر میں بات کیسولٹی کا کروں تو آپ نے جیسے بولا کہ ابھی ہم لوگ شور ہے ہی نہیں کتین ہے یا تین سے زیادہ ہیں ایکچولی کیا ہوا تھا اس دن جسے انسٹ ہوا تھا انسٹیوٹ کے بعد یہاں سے کم سے کم پانچ چھے امبولنس تو چھے امبولنس تو گئی ہے اس میں ہر ایک اس میں امبولنس میں باڈی چلی گئی ہے باٹ یہ بوتایا جا رہا ہے کہ وہاں جا کے کچھ لوگوں کا مطلب ریکاور ہو گئے وہ اور ان کا ریابلیٹیشن چل رہا ہے ان کا تو باقی جو ابھی ہے مطلب ابھی تین تو ڈیسیز سے یہ تو فائنل بتایا گیا ہم اسی ہم ایل جی ساہر بھی آئے تھے ہم ان سے ابھی بات ہوئی گئے ہم نے انہوں نے بتایا کہ یہاں میں تین کا آکڑا ملا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈیسیز فیمیلی کو ایمیڈیٹ ریلیپ ملے ایمیڈیٹ ریلیپ مانے ایمیڈیٹ کمپنسیشن ملے اور وہ ڈیلی گورمنٹ اور ڈیل جی ساپ ڈیسیڈ کریں گے کتنا دے سکتے ہیں یہ تو ہے ان چھاتروں کے لئے جنہوں نے اپنی جان گواہی لیکن یہاں پہ لاکھوں ایسے چھاتھ رہے جو ابھی بھی انہیں انسٹیوٹ میں پڑیں گے انہیں بیسمنٹ میں بنی لائیبریریوں میں جائیں گے پڑھائی کریں گے اور بارش تو ایسی چیز ہے کبھی بھی ہو جائے کیا ہو جائے ڈرینیس سسٹم کب بھڑ جائے کچھ اس کے لئے سامدھان نہیں بیلڈنگز کا بیسمنٹس کا سیفٹی آڈٹ ہونا چاہیے اگر بیسمنٹس میں لائیبرریز رومز اور کوچنگ سینٹرز اگر چل پا رہا ہے تو ہی چلائے جائے نہیں تو ان کو بند کر رکھا جائے سیفلی اگر وہ چیز ریگولیٹلی چل رہی ہے تو وہ چل سکتی ہے نہیں تو ان کو بند کیا جائے ایس سون از پوسیبل تاکہ یہ ایوڈنسز پھر سے ہو کرنا ہو بیسمنٹ کو بند کرنا یہ سولوشن نہیں ہے کیونکہ 90% بیسمنٹ میں ہی لائیبریریز اور اگر سارے بیسمنٹ اگر بند کیے دے جائیں گے تو بچے جا کے پڑھیں گے کہاں اور جیسے کی آج کل جیسے انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اوپر کچھ لوگوں نے لائیبریریز نے اوپر والی جو لائیبریریز دو ہزار کے پرائز سیدھا سیدھا تین ساڑھے تین چار چار ہزار روپے کر رہے کیونکہ اب کیا ہے ڈیمانڈ سپلائی کا رول اپلائے ہو گیا میں جاننا چاہوں گی ایک لائیبریریز میں ایک سمیے پر کتنے بچے ہوگی میں بھی ہم ڈیپینڈ کرتا ہے پچاس بھی ہوتے ہیں فورٹی فائی فورٹی تھٹی ہنڈرڈ بھی ہوتا ہے اتنا بھی ہے یہاں پہ لائیبریز میں کیپیسٹی رہتا ہے جب میں ایڈمیسن لیتے ہیں تو اسے میں اٹھارہ پرسن جیشتی بھڑھتے ہیں اور اس کے نام پہ بیوستہ کیا ملتی ہے سرکار کی فرج بنتی ہے کہ یہاں پہ جتنے پرائیبیٹ لائیبریری بند کیا جائے اور گورنمنٹ لائیبریری چالک کیا جائے جس میں مینیمم پیس رکھا جائے دو سو چار سو پانسو جو اوچی تو اور ساتھی ساتھ یہاں پہ اور بچوں کے ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پہ پھوٹ پائیزن ہو جاتی ہے اس کے لیے گورنمنٹ کانٹین ہونی چاہیے سکشہ کو ویپار بنا دیا ان لوگوں نے آج ہی میں نے ایک جگہ چیک کر رہا تھا اس راؤز آئیے اس کے نیچے جو بیسمنٹ اس کو اینو سی دی رکھی ان لوگوں نے اور اس کو بتا کے رکھا ہے سٹور روم جہاں پہ یہ لوگ لائیبری چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز تو غلط ہے ان کو اینو سی کس نے دی ہوگی ایم سیڈی نے دی ہوگی یا دلی سرکار نے دی ہوگی اس کے علاوہ کون دے گا یہ آپ نے حال تو لائیبری کا بتایا کہ چھوٹی چھوٹی جگہوں میں اتنی سے لینڈلوڈز کا کیا ہے رینڈ کا کیا ہے بہم دیکھئے ایک روم ہے ایک روم میں تین دن پارٹیشن کیا گیا ہے میں پے کر رہا ہوں فورٹین تھاؤزن کچن کو ایون واش روم جتنے بڑے تھے ان کو تین میں ڈوائیڈ کر دیا ان لوگوں نے میرے میں ٹونٹی تھاؤزن ٹونٹی فائیو تھاؤزن روم سے کم ایک روم یہاں پہ نہیں ملتا بروکریج الگ سے ملنا پتا سیکیورٹی الگ سے دینا پڑتا اور ان کی منمانی چلتی ہے دوسری بات یہ دوسری بات میں یہاں پہ فوڈ کی کروں گا یہاں پہ فوڈ پوائزنگ سٹوڈنٹس میں مد پائی جاتی ہے اکثر ایک دن ہر دن کوئی بندہ یہاں پہ بیمار ہوتا ہے سویسائیڈ سے یہاں پہ ہوتے ہیں یہاں پہ ریسٹوڈنٹس سے بہت ہی انہائیجینکلی وہ مینٹین رکھتے ان کا فوڈ بلکل بھی پروپر نہیں ہے بہت مطلب سٹوڈ سے پہلے کبھی کوئی شکایت کی گئی سب کیا گیا مام کچھ نہیں ہوتا مام ابھی جو یہ لائیبریری کی بات ہو رہی ہے تو ایک اس میں ہمیں پیچھے جا کے دیکھنا ہوگا کہ لائیبری بیسمنٹ میں بند کیوں رہی ہے کیونکہ جو لائیبریری جو بچے اگر فرس فلور پہ لائیبریری بناتے ہیں ان کو رینٹ مینج نہیں ہوگا چار چار لاکھ روپے اگر آپ رینٹ لے رہے ہو تو بچوں سے رینٹ نکل سکے اسے حساب سے کم پیسے سب چیز کا رینٹ سیکھنگ ایٹیٹیوڈنٹ کب بند ہوگا نا اب یہ دیکھیں یہ بندہ میسنگ ہے یہ بندہ میسنگ ہے باپو گونڈڈا میتی ایٹیوڈنٹ کب بند ہوگا اسے حساب سے رینٹ لائیبریری اب یہ پرسن بندہ میسنگ ہے اب اس کا کہاں ڈیٹیل ہے تین بندے کی دیٹ تو ملی باڑی ملی اب یہ بندہ میسنگ ہے تین ان سے اس کے فلائٹ میرے کہاں بندہ بیسکلی 40% رینٹ ہوتا ہے باکی 60% cash کے اگر لے ہر ایک پیجی کا یہ ہر پیجی کا ہر کوچنگ تین نہیں آیا یہاں پہ کہتے ہیں ہم فیملی کی طرح ہیں ہم بچوں کے ساتھ دیکھیں گے ایک بی بڑا تین کوئی بھی سپورٹ کرنی نہیں آیا کس کس کلاس میں جائیں گے بچوں کیا بچوں پوچھیں گے نا کیس آپ کیوں نہیں آئے نیوز پت پر آگے ہے دن بازار جہاں شہر بازار سے لے کر کاروبار تک کا سب ہی اہم خبروں کا لیکھ حج ہو خہ ہوتا ہے لیکن تیز رفتار خبروں میں یہ ضروری خبریں چھوٹ نہ جائیں آپ کو سیدھے ہم اس لئے لیے چلتے ہیں دن بازار دلی میں 10 گرم سونے کی قیمت 71,050 روپے ہو گئی وحی چاندی کی قیمت 4,500 روپے فیصلی اب دلی میں ایک کھلو چاندی کی قیمت گر 84,500 روپے پہ 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 الیکٹرک واہن کمپنی ای موٹور راڈ نے بھارتی باسار میں ایک نئی الیکٹرک سائیکل لانچ کی اس کا نام ہے ڈی ریکس ائر اس کی قیمت 35,000 روپے رکھی گئی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس سائیکل کو آپ پیٹری اور گیر والی سائیکل دو کی رکھے جانے کا آروپ لگا ہے اور یہ بھی کہ بجٹ میں نہ روز گار MSP پیپر لیگ جیسی سمسیہوں پر کوئی بات کی گئی بجٹ کی آلوچ نہ کرتے راہول گاندھی نے آج BJP پر چکر ویو رچنے کا آروپ مڑھا حالانکہ سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا میں فسائے آپ ہندو کہتے ہو آپ ہندو بھارم کو سمجھتے نہیں ہو پورے دیش میں اگر کوئی بھی بیوی چھوٹا بزنس چلاتا ہے اس کو فون کول آتا ہے انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ سے جی ایس ٹی سے اور ٹیکس ٹیرزم کا شکار بچ وپکش کے نیتا راحل گاندھی نے دیش کے بجٹ پر لوگ صبح میں چرچ کیا شروع کی کہ سیاست کا چکر view ایسا گھوما کہ ابھی منیو سے لے کر ارجو درونا چارے سے لے کر گرن ترپا چارے سے لے کر پھت ورما اور اش وط دھاما سے لے شکونی تک راحل گاندھی نے سیاست کو ایسے سادھا کہ سنسط شور سے بھر گیا جو چکر view ہوتا ہے سپیکر سر وہ lotus کے shape میں ہوتا ہے کمل کے shape میں ہوتا ہے 21 سدی میں سر ایک نیا چکر view تیار ہوا ہے سپیکر سر وہ بھی lotus کی shape میں ہے سر اور اس کا چن پردان منتری جی اپنی چھاتی پر لگا گے چلتے سر جو ابی منیو کے ساتھ کیا گیا تھا وہ ہندوستان کے ساتھ کیا گیا سر ابی منیو کو چھے لوگوں نے مارا تھا ان کے نام درون چاریا کرنا خرپر چاریا خرط ورما اشو تھاما اور شکونی سر آج بھی چکری بیچ میں چھے لوگ دراصل راجنیتک مہابھارت کی قطع کے ذریعے راہل نے مودی سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ سرکار کی نیتیوں کے چکری میں دیش کے کسان مہیلا دلت پچھڑے اور نوجوان فس چکے ہیں اور اس چکری کو بنانے میں آرث اور راجنیتک طاقت کا استعمال ہوا ہے راہل گانڈی کے آروپوں کے مطابق اس بار کے بجٹ میں دو دشکوں کے اتحاس میں سکشہ میں سب سے کب 2.5 فیصدی بجٹ آونٹن ہوا ہے دس سال میں ستر پیپر لیگ کے باوجود بجٹ میں کوئی بات نہیں ہے بجٹ میں کسانوں کو مس پی کی کانونی گیارنٹی کا ذکر نہیں ہے اگنی ویروں کو بھی پینشن نہیں ملی ہے مدھیم ورک پر capital gain اور سمپتی بکری پر ٹاکس لگا کر چھوڑا گھوپا گیا ہے اب اس بجٹ میں آپ نے اسی میڈل کلاس کے ایک چھوڑا پیٹ میں مارا دوسرا چھوڑا 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 ایک ادھر مارا اور ایک ادھر مارا اینڈکس سیشن جو آپ نے کی وہ پیٹ میں چھوڑا تھا اور جو capital gains tax آپ نے بڑھا وہ چھوڑا چھوڑا آپ نے long term capital gains tax کو 10% سے 12.5% کیا یہاں چھوڑی ماری اور short term کو 15 سے 20% شری ماری دکھ کی بات ہے مگر اس میں ایک انڈیا گربندن کے لیے ایک hidden benefit ہے middle class اب آپ کو چھوڑنے جا رہی ہے اور اس سائد آ رہی ہے راہول گاندھی نے بجٹ کے حلوہ سرمنی کے بہانے جاتی جنگڑنا کا چکر view ایک بار پھر رچنے کی کوشش کی حلوہ سرمنی کی تصویر بار بار دکھانے کی کوشش کر رہے تھے پر لوگ سبھائی سپیکر نے صدن کے نیموں کا حوالہ دے کر تصویر دکھانے ہے 20 لوگوں نے باتنے کا کام کیا ہے اب سپیکر سر ان 20 لوگوں میں سے 90 پر لوگوں میں سے صرف دو ہیں ایک مائنوریٹی اور ایک اوپیس اور اس فوٹو میں ایک بھی نہیں ہے راہول نے پہلے امبانی اڈانی کا نام لیا اس کے لیے بھی انہیں منع کیا گیا پھر تصویر دکھانے کی کوشش کی اس سے بھی راہول کو روکا گیا بعد میں سنسدیہ کارے منتری کرن رجیوزو نے کہا کہ راہول گاندھی نیتا وپکش بند تو گئے ہیں پر انہیں نیاموں کی جانکاری نہیں ہے انہیں صدن کا اپمان کرنے کی عادت ہو گئی ہے نیتا پرتی پچھ کو سنن کا نیام کو بارے میں پتہ نہیں ہے یہ بھٹو کی باد ہے ہم لوگ جو بھی سنن سے نیام سے چلتا ہے لوگ سبا سپیکر کو چینننج کر کے آج سن کے نیتا پرتی پچھ نے اس گریمہ کو گنایا ہے ایسا نہیں چلتا ہے دیش نیام ہمارا ایکسپیکٹیشن کل ملاکر راحول گاندھی نے ہر وہ مدہ سدن میں اٹھایا جو وہ election campaign کے دوران اٹھاتے آئے تھے جاتی جنگڑنا سے لے کر کسانوں کی MSP تک ہر مدے کو سن سد میں اٹھالا راحول پہلی بار نیتا وپکش بنے ہیں اور اپنے بیانوں ضرور ثابت کر دیا ہے کہ جو زبانی چکر ویو وہ رچ رہی ہیں اس سے پار پانا سرکار کے لیے آسان نہیں ہوگا بیورو ریپورٹ گود نیوز ٹوڈے الابہ دھائی کوٹ سے افضار انساری کو ملی بڑی رہ آئیے سیدھے آپ کو لیے چلتے نیوز ایکسپ پر جہاں دیش بھر کچھ اور ضرور خبر کر رہی ہے آپ کا انتظار دلی ہائی کوٹ نے سی بی آئی کیس میں آروند کیج جیوال کی انترم زمانت کی آجی کا پر فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے شراب گھوٹالے میں سی بی آئی نے آروند کیج جیوال کو ساجش کرتا بتا ہے اسے پہلے دلی شراب نیتی سے جڑی بھر جلائی کو راوز ایو کوٹ میں سنوائی کوٹ نے کیج جیوال کی نائے کھلا سب آج اگز تک بڑھا دی تھی جب کی ڈی کی مانی لانڈ کیس میں بھی کیج جیوال 1 جلائی تک بڑھا 65% دینے کا فیصلہ لیا تھا حالانکہ اب اس پوری ماملے میں سپریم کوٹ میں ستمبر میں سنوائی ہوگی اس کے ذات انہوں نے اکھلے شیعہ پر بھی حملہ بولا اور کہا کہ سماجھ وادی پارٹی میں بھگتر مچنے والی ہے یو بی کے غازی پور سے سانسد افضال انساری کو الہاباد ہائی کوٹ سے بڑی رہات ملی ہے الہاباد ہائی کوٹ نے گینگسٹر معاملی میں افضال انساری کی سزار رد کر دی ہے اسے پہلے کرشناند راہ تیکان میں گازی کو ایم پی ملی کوٹ نے افضال انساری کو چار سال کی سزار سنائی تھی جس کے بعد افضال کی سزار ستا برکرار رہے گی جب کشمیر ہمارشل پردیش اور اتراخن سمیر دیش کے کئی راجیوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے جب موپن جھائیوے پر لینڈ سلائیٹ کے بعد آواج ہی ٹپ ہو گئی حالانکہ گھنٹو کی مشکت سڑک سے ملوی کو ہٹا دیا گیا تو وہیں ہمارشل میں بھاری بارش تھی الگ جگھوں پر لینڈ سلائیٹ کے چلتے اسی سے زیادہ سڑکے بند ہیں مدی پردیش راجستان گجرات میں بھاری بارش بھاری پر ریچارج پلانس مہنگی ہونے کے باد سے ہی سائیبر ٹھگ لکاتار فری ریچارج کے نام پر لوگوں سے ٹھگی کر رہے ہیں جس میں ٹیلی سمارٹ فون اوپو K12 X 5G بھارتی بازار میں لانچ کر دیا ہے ہنانکہ نئے سمارٹ فون کی بکری دو اگست سے شروع ہوگی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اوپو کا نیا فون دو کلر اوپشن میں آئے گا اس کے ریٹیڈ ایمیج کو بھی موڈیفائی کر سکیں گے یعنی ای آئی کی بنائی تصویر کو بھی یوزر ایڈیٹ کر اپنی ضرورت کے مطابق فان ایلٹرز دے سکیں گے حالانکہ برطمان میں گوگل کی ای آئی چیٹ بار جیمینی کو کمانڈ دینے کے ساتھ اپنی سمارٹ پون ریال می نار جو N61 لانچ کر دیا ہے کمپنی نے اس پون کو دو کلر آکشن کے ساتھ بازار میں پیش کمپنی کا نیا فون ایک بجٹ ڈیوائز ہے ایسے سمارٹ پون کی کندری منتری پرلہ جوشی نے بھروسہ دلایا ہے کہ اگلے ساتھ سے دس دنوں میں ٹماتر کی قیمتیں کم ہو جائیں گی کندری منتری نے NCCF یعنی National Coopertive Consumers Federation کی طرف سے ساتھ روپے کلوں کے حساب سے ٹماتر کی بکری شروع کی سرکار نے لوگوں کو راحت دیری کے لیے ڈلی NCR میں 18 مکھے جگھوں پر سنٹر بنا ہے جہاں لوگ ساتھ روپے کلوں کے حساب سے ٹماتر خرید سکتے ہیں خلال ریٹیل مارکٹ میں ٹماتر کو 100 سے 120 روپے کلوں کے بھاب سے بیچا جا رہا ہے جو عام لوگوں کے جے پر بھاری پڑا ایسے میں اُن بھوک تمام لوگ کے منترالے کے نرزیش پر سرکاری سلسطہ NCCF نے ٹھوک منڈی سے ٹماتر کو خرید کر اور اسے 60 روپے قیمت پر بیچنے کی جانکاری کے مطابق آنے والے دنوں میں سستی دروں پر ٹماتر بیچنے کے لیے سنٹر کی سنکھیا بڑھائی جا سکتی ہے اسے کے ساتھ نیوز پت میں میرے یعنی شویطہ جھا کے ساتھ فلال اتنا ہی دیش دنیا کے تمام پوزیٹیف خبروں کے لیے آپ کے رہی خود نیوز دی